سٹارٹ ریکورڈنگ چیلنج جی ریکورڈنگ سٹارٹ ہو گئی لیٹس سٹارٹ ویٹس ٹوڈیز کراس میں زوم آؤٹ تھوڑا سا کر دیتا ہوں اچھا کیا کہتے ہیں یہ ہم نے آج جو بات کرنی ہے نا کوریلیشن کونولوشن کوریلیشن کی اور بوسٹ لی وہ فوکس ہمارا ہوگا کونولوشن کے پر اس کی بات کریں گے تو جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے نا اس میں آپ کے پاس ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ کی اوپر کونولوشن دو سگنلز ہیں ایف اور جی کونولوشن ہو رہی ہے کراس کوریلیشن یہ آٹو کوریلیشن کا جو گراف ہے نا تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ دو سیم سگنل کے درمیان میں اگر آپ کوریلیشن کرتے ہیں دیٹس پل آٹو کوریلیشن تو یہ دونوں کو ٹرائنگل یہ دونوں کو رکھتے ہیں سکوئر ہونا چاہیے تھا تو تب کرا آٹو کوریلیشن ہوتی ہوتا ہی ہے ہمیں ایک سگنل کو پکڑ کے نا اس کو ریفلیکٹ کر کے جیسے انہوں نے ریڈ والے کو لیا ریفلیکٹ کر دیا اب یہ اس طرح ہو گیا الٹا ہو گیا اس کو پھر ہم اس کی اوپر سے پاس کریں گے اور ملٹیپلائے کریں گے آپ اس میں اور فور ایچ ویلیو آف ٹائم جیسے یہ پوائنٹ ہو گیا نا تو یہ جیسے یہاں پر اس نے شوکی ہے ادھر دو سگنلز کا جو آپ اس میں ملٹیپلائے ہونے کے بعد ریزلٹ آئے گا وہ تو آپ کے پاس کوریلیشن کا ریزلٹ بنے گا وہاں پہ جا کے کونولوشن کا ریزلٹ بنے گا کیونکہ ہم نے ریفلیکشن کر دی تو یہ کونولوشن کہلے گی اور اگر ہم یہی کام ویڈاؤٹ ریفلیکشن کرتے ہیں ویڈاؤٹ ریفلیکشن اگر ہم یہ کام کریں گے نا تو اس صورت میں اس کو بھی انہوں نے گھما کے بنایا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ شوکی ہے وہ یہاں پہ اس کو سیکنڈ لائن کے اندر جب ریفلیکشن کے بغیر ٹرائنگل اور سکوئر دونوں جانا اور پھر ہم اس کے ساتھ اوپر پاس کرتے جائیں گے اور ہر پوائنٹ پہ جو اس کو ملٹیپلائے کرتے جائیں گے اور اس کی ویلیو نکالتے جائیں گے تو دیٹ اس کوالڈ کو ریلیشن اور یہ کونولوشن 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 میں فرق کی ہے کہ آپ ایک میں سگنل کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں آہ آواز توار یہ نا آپ کو ہاں اچھا ایک کے اندر کونولوشن کے اندر ریفلیکٹ کر دیتے ہیں گھما دیتے ہیں یہ اوپر والی لائن میں گھمایا ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پر ان کو ویسے درو کرنا نیچے تھے اس کیونکہ سارٹ آف تنفیوجن تنفیوجن کر رہا ہے نہیں کر رہا ٹھیک کر رہا ہے اس میں انہوں نے ریفلیکٹ کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کیا یہ دیکھیں اوریجنل سگنل اس طرح سے ہے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے convolution کے اندر original single اس طرح سے reflection کے بعد وہ ایسے بن گئے اس کی اوپر رکھ کے اس کو pass کرتے جا رہے ہیں اور pass کرنے کے بعد ہر جہاں کیا کہتے ہیں point in time کی اوپر جہاں پہ آپ correlation کی value نکال رہے ہیں correlation will be a function of time تو اگر چیزے یہاں پہ آپ نکال رہے ہیں تو اس جگہ پہ جب آپ اس کو رکھیں گے reference بنا کے ایک signal تو fix ہوگا دوسرے کو جب اس جگہ پہ رکھیں گے اور multiply کر دیں گے دونوں کو اور پھر integrate کر دیں گے یعنی multiple کا جو area under the curve وہ نکالیں گے تو value that will be the correlation value at that particular value of time تو اس طرح سے یہ کرتے جا رہے ہیں پورے کو یعنی signal اس کے اوپر سے گزارتے جا رہے ہیں اور ہر point کی اوپر جو ہے ان کو آپس میں multiply کر کے پھر integrate کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو value نکلتی ہے وہ وہاں پر اس جگہ پہ assign کر نتیجہ تر آپ کے پاس یہ result آ جاتا ہے اس کا یہ shape جو بن رہا ہے اس کا اس case میں بھی same یہ ہی ہو رہا ہے convolution میں جو left side push ہو کی ایک cursor آپ کو نظر آ رہا گا فرق صرف یہ ہے کہ اس میں reflection کر دیتے ہیں اور auto correlation کا جاندک تعلق ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں same signals ہیں rectangle جو ہے ان کے درمیان میں correlation کی ہوئی ہے تو that is called auto correlation یہ سارا process جو ہے mathematically جب ہم یہ دو خیر اس کا وہ ہو گیا نا کہ this is the way we write it کہ y of t is equal to x convolution اور h of t کے ساتھ دو signals ہیں وہاں پہ g اور f تھا یہاں پہ xt آپ کہہ لیں دونوں کی convolution جب ہوتی ہے تو ہم steric بیچ میں ڈالتے ہیں تو convolution is more than just multiplication تو اس کا جو mathematical equation ہے وہ یہ آپ کے پاس آتی ہے convolution کی پہلے ہم continuous time کی convolution کی بات کریں کیوں کہ ہمارا چل رہا ہے نا تو اس کو بھی میں بیچ میں لے کے ہوں گا کچھ اگلے lectures میں تو وہاں پر یہ چیز ہم use کرتے ہیں discrete time کی میں next بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک signal original x of tau لیا ٹھیک ہے variable of integration tau ہے اور h of t کو آپ نے جو ہے نا t minus tau کر دیے تو we are finding this convolution as a function of t for any value of t یعنی جو result آئے گا وہ function of t کی شکل میں آئے گا تو we can find the convolution for any value of t y of t جو ہے جو ہے t کچھ بھی آپ رکھیں گے تو وہ آپ کے باس t کی value پہ y نکل آئے گا تو ہم ایک general form میں find کرتے ہیں تو y of t کی شکل میں نکلے گا تو what we do is that کہ یہ t minus tau کر دیتے ہیں اصل جو یہاں پر variable آپ کا چل رہا ہے نا وہ tau ہے t minus tau کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے کیا کیا اس کو reflect بھی کر دیے اور time shift بھی کر دیے اس کو t minus tau کر دیے اس کو minus tau tau is actual variable تو minus tau کا مطلب ہے آپ نے اس کو reflect کر دیے جو میں بھی اوپر تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا تو پھر ہم اس کو integrate کرتے ہیں تو دوسرا یہ کہ اس کی property ہوتی ہے کہ آپ اگر جو ہے یہ t minus tau کر دیں x کے اندر اور اس کو multif tau کردیں یا پھر x of tau رکھیں اور tau کردیں بات ایک ہوتی ہے result ایک ہی نکلے انکلتا ہے کیونکہ ان کی relative position آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ change کر رہے ہیں یہ this is what what happens تو یہ تو continuous time کی ہوگی ہم دیکھیں گے ابھی chapter 3 میں جب کریں گے نا controls کا جب آپ پہنگے تو اس میں یہ use ہوگی ابھی ہمارا جو focus ہے وہ discrete time کیوپر ہے تو discrete time میں we have this equation x of k ایک ہمارا signal x of n دوسرا h of n ہے ان کی convolution جب آپ اس میں کریں گے تو this is the convolution sum equation x of k آپ نے لیا اور h of n minus k minus k کا مطلب ہم نے reflect کر دی اور n کا مطلب ہم اس کو shift کر رہے ہیں تو this gives us the value of the result of convolution y of n تو یہ convolution کی direct application کیا ہے کہ impulse response اگر آپ system کا لے لیں h of n یعنی آپ نے system کو unit impulse دی اس کے نتیجے میں جو response ملا اس کو آپ نے جو ہے نا h of n کہہ رہے ہیں ہم یہاں پہ اس کو پکڑ کے ہم xn کے ساتھ convolution کر دیتے ہیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں system کا response مل جاتا ہے xn کے اوپر using the information of response of our system to an impulse input we can find the response of the system to any signal xn xn کو simple convolve کرتے ہیں آپ impulse response کے ساتھ ہمارے پر system کا response آجے گا y n تو this is how we do discrete time convolution یہ basic equation اس کی تو again اس کے اندر آپ n کو اگر n minus k کر دیں h of k رکھ دیں تو وہ same result آپ کو دے گا جو اوپر جیسے ہو رہا تھا continuous time کی case میں باقی convolution کی properties ہیں کہ commutative property جیسے یہ ابھی continuous discrete کو میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں بھی خلال x1 x2 کے ساتھ convolution کریں گے x2 کو پہلے رکھ دیں اور اس کو x2 کی x1 کے ساتھ convolution لگ دیں we get the same result یہ ہاں آپ کو ہے communication کو interrupt تو نہیں ہوئی آپ کے ساتھ آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے کھوڑی بیگ 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 دوسری distributive property ہے کہ x1 convolution with the sum of the two signals تو اگر آپ یہ bracket open کر دیتے ہیں اور x1 کی x2 convolution لے لیتے ہیں پلس x1 ان کو add کر دیں تو same result ملے گا جو اسے اوپر left hand side پہ ملتا that is the distributive property اس کو convolution follow کرتی ہے پھر associative property ہے کہ x2 x3 کی convolution پہلے کر لیں اور x1 کی پھر اس convolution کے ساتھ convolution لے لیں تو وہ ایسی ہوگی کہ جیسے آپ پہلے x1 x2 convolution x2 کو shift کر دیتے ہیں time shifting کر دیتے t0 سے تو جو convolution ہے اس کی وہ بھی shift ہو جائے گی by the same amount t0 تو اگر آپ x1 کو کر دیتے ہیں تو t-0 ہو جائے گی اگر آپ دونوں میں کر دیں گے یہ دونوں میں کیوں یہ پہ تو پھر وہ t0 t1 دونوں اس کی shifting آپ مل and x2 t-1 یہ اپنے time shift کر دیا دونوں کو ان کی convolution کریں گے تو original y تھا اس میں shifting آجائے t0 t1 دونوں کی تو یہ properties کو convolution follow کرتی ہے اگر آپ یہ convolution کریں unit impulse کے ساتھ we get the original signal back impulse کے ساتھ impulse is sort of identity in terms of convolution تو convolution اس کریں گے تو time shifted version of the signal آجائے گا فرق صرف یہ پڑے گا اس کا اس طرح سے آپ کا unit step ہے اگر آپ دو unit steps کی آپ میں convolution کر دیں گے تو ہمارے پاس result آتا ہے ramp r of t اور یہ time shifted ہمارے پاس shifted ramp آئے گی shifted by the same amount جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا اس دنی کے سے اب یہ discrete time unit step اس کی convolution کرتے ہیں تو in that case we have this result اس کا n multiplied by n plus 1 ہو جاتا ہے اس کے اندر سے n plus 1 سے بھی ملٹیپلائے ہوگا for discrete time میں چیز نہیں تھی وہا پہ آپ کے پاس ریم تھا اور یہاں پر آپ کے پاس وہ n plus 1 time u ہے تو آپ مجھے اس کا بتا سکتے ہیں کہ اگر relate کریں آپ اس کو what is meant by this n plus 1 u n یہ کیا چیز ہے جی منان بھائی unit step کو unit step convolution کیا مطلب یہ بات سے بتنی ہے unit step unit step convolution convolution کرتے تو ramp بن جاتی continuous time میں اگر discrete time unit step ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس unit step آرہا پر اور ساتھ n plus 1 multiplier اس کا کیا مطلب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مطلب ہونا تو یہ چاہیے چاہیے ریمپ ملتی ریمپ مل جاتی آپ کو تو یہاں پر کیا مل رہا یہ what is this actually اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ imagine کریں on your x axis you have n and on y axis you have amplitude of the signal تو what is meant by this n plus 1 u n u n تو ادھر is ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ ہماری y x ہو گئی یہ ہمارا جائے وہ signal ہو گیا جو بن گیا تھا n plus 1 u n ٹھیک ہے اور یہ ہمارا n ہو گیا اگر خالی u n ہے اس کو کہلیں اس کو 2 کہلیں اس کو 3 کہلیں اگر خالی unit step ہوتا ہے نا تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے 1 1 چلتا چلا جائے گا 0 1 2 3 n کی جو values ہیں اب ہمارے پاس n plus 1 u n u n u u u u n u n u n n n n n n n n u n n n کو ملے گی دار ٹھیک ہے اس کو میں red سے draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس یہ ہے کہتے ہیں n کی جگہ 1 رکھ دیں we are talking about this 1 1 plus 1 is 2 2 multiple 3 1 یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں آ جائے گا ٹھیک اگر آپ رکھتے ہیں تو 2 3 3 3 3 پہ پہ جائے گا یہ 2 پہ 3 پہ 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 3 پہ 4 پہ 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 جائے گا یہاں 4 پہ آپ اس کی لائن سٹم جو ہوتا نا پلات اس کی لائن بھی draw کر دیں تو یہ کیا چیز ہے جو سگنل کنٹیننس ٹائم میں ہوتا ہے ریم وہ اس طرح ہوتا رف رف اس رف ت یو ت جب ت 0 ہے تو 0 ہے جب ت آپ کا جو 1 ہے تو 1 ہو جائے گا اس کو کمپیر کر دیکھیں اس کے ساتھ تو آپ چیز مل رہی تھی یہ کہ یہ ہے تو سگنل اس ناتنگ بٹ ریم سگنل یہ جو ہے ہمارے پاس ن پلس 1 تو بات یہ ہے کہ آپ دو unit steps کو آپ میں ٹائم میں کن کر دیں تو ریم میں کن ورٹ ہو جاتا ہے آگے سکیلنگ پروپرٹی ہے آگے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایکس اور ایچ آف ٹی کی کن وائی ٹی بنتی x کو 80 کرنے یعنی time scaling کرنے اس کی تو آپ کے پاس آجائے گا 1 upon mod of a y times 80 y of t جو original آرہا تھا اس کی scaling a سے ہو جائے گی 1 upon a mod کے ساتھ پر دن وی ایفرنسی ایشن پروپرٹی وہ کیا کہتی ہے کہ جی اگر آپ کے پاس y of t اس طرح سے ہے جو اس کا derivative ہوگا y of t کا وہ اس طرح سے ہوگا کہ when we take derivative on both sides تو ایک signal derivative ہے وہ اس کو convolution کر دیں دوسرے original signal کے ساتھ یا پھر آپ original x of t کو رکھیں اور h of k derivative کے ساتھ کے ڈیفرنسیشن کا اپریٹر اگر آپ اپلائے کرتے ہیں تو ایک پہ لگے گا دوسرے کو ایزیٹ رہنے دیں گے یا تو آپ دوسرے پہ لگا دیں جیسی ہے تو باقی یہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں convolution of two non causal sequences non causal causal non causal کا یہ کہ جو ایسی causal کہتے ہیں ایسی 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 کو آپ ایک کام کریں ایسی ان ڈی کاؤز لگن کاؤز اسی کو کہتے ہیں جو فیچر ویلیو آپ ذرا گوگل کر کے دیکھیں کہ non causal وات define non causal signal ان ڈی کاؤز signal convolution of two unequal length rectangle results in trapezium trapezium یہ بھی ایک quadrilateral four sided figure but it's not rectangle تھوڑا shape اس کا change جاتا ہے convolution of two equal length rectangle results in triangle یہ ابھی ہم نے تصویر میں بھی دیکھا تھا شروع کی سلائیڈ میں یہاں پہ دیکھیں یہ نے ریلیشن کی تھی تو ہم اس کو convolution پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سگنل آپ کا symmetric ریفлект کرنے کے بعد بھی اس کے نتیجے میں یہ triangle بن رہی ہے نہیں بنانی چاہیے تھی یہ انہوں نے triangle میں بنائی اس کو نہیں بنائی ہو ہے triangle کا triangle بنائے اور اس کا نہیں بنائے تو یہ اس بنانا چاہیے تھا سولان کو convolution of two equal length rectangles results in triangle یہ چیز کہتا ہے کہ دو برابر length کے rectangle pulses کو گرام convolution کر دیں اس کی تو یہ continuous time میں اور تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس triangular waveform آئے گی تو یہ چیز ہم دیکھ سکتے میتھمیتک لی آپ ایک کام کریں چھوٹی سی exercise میں کو دے رہا ہوں آپ اس چیز کو چیک کریں یہ مجھے آپ assignment کر سکیں گے easily during the week next ایک دو week تک تو نہیں کر سکتا دیکھیں بھائے اچھا آپ کی جوپ بکرہ کیسی جارہی اپنے ڈائی سٹارٹ کی صحیح جارہ کام بگرہ یا صحیح دیجئے گا میں اس کا working کر آپ سے شیئر کر دوں اس کی PDF بنا کے ایک سکن دو چار دو چار منٹ دو چار منٹ میرے گھر پہ گیس جو جانے آنا ہے اچھ صحیح 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 صحیح